اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں ہیدرباد اور سکندرباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے ٹیلنگانہ میں پولی ٹیکنیک فائنل ائر کا پرچے سوالات لیک پولی ٹیکنیک کے امتحانات اس مہینے کی آتاریخ سے جاری ہیں اس دوران ڈسٹی کالج پرنسپل پولی ٹیکنیک کو پرچے سوالات کی افشاہ ہونے کا پتا چلا ملک کے کئی مخامات پر آج صبح ایر ٹیل انٹرنیٹ سرویس کچھ دیر کے لیے بند رہی ایر ٹیل کے سارفین نے انٹرنیٹ سرویس میں مشکلات اور کام نہ کنے کی ٹویٹر پر کی شکایت چاندی کے داموں میں گراوٹ سونے کی قیمت میں معاملی اضافہ 999 پیورٹی والے دس گرام سونے کی قیمت میں ایک روپے کا معاملی اضافہ جبکہ 999 پیورٹی والے چاندی پانسو چھنیالیس روپے سستی اس کے ساتھ ہی چوبیس خرات دس گرام سونے کی قیمت ارتالیس ہزار نو سو دو روپے ہو گئی ہجاب کا استعمال مسکان کا اختیار رکن کونسل کویتا کا ٹویٹ تنازیہ پر اظہار افسوس تعلیمی اداروں سے سیاست کو دو رکھنے کا مشورہ تنازیہ پر ہندی میں نظم ہیدرباد کی مشہور نمائش کے جاریہ مہینے کی اواخر میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان کرونا کی کیسس میں اضافہ کے پیش نظر افتتا کے بعد نمائش کو اچانک بند کر دیا کیا تھا شرح ادرباد میں اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے گیارہ دن گزرنے کے بعد بھی حاضری کا تناسب صرف پچاس فیصد رہا اور بہت سے والدین اب بھی کرونا کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھیجنے سے ہچکچا رہے ہجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز دیئے گئے عبوری حکم کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر آج سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے کیا انکار بولی ووڈ کی اداکارہ کنگنا رناوت نے ہجاب سے متعلق متنازع بیان دیا کہاں خود کو پنجرے سے آزاد کرنا سیکھیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ سا جرمنٹین اورتوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر پرک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے تیلنگانہ میں پولی ٹیکنیک فائنل ائر کا پرچے سوالات لیکھ ہو گیا پولی ٹیکنیک کے امتحانات اس مہینے کی آٹھ تاریخ سے جاری ہیں اس دوران ڈسٹک کالیج پرنسپل پولی ٹیکنیک کو پرچے سوالات کی افشاہ ہو جانے کا پتا چلا محکم فنی تعلیم نے پتا چلایا کہ حیدرباد کے مضافات میں واقع حیات نگر منڈل باٹا سنگرم کے سواتی انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے امتحانی پرچے لیکھ ہوئے ہیں چند پرچے سوالات طلبہ کو ووٹس اپ کے ذریعے بھیجے گئے تھے پولیس نے سواتی انسٹیوٹ آف کالیج کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ملک کے کئی مخامات پر آج صبح ایرٹل انٹرنیٹ سروس کچھ دیر کے لیے بند رہی ایرٹل کے سارفین نے انٹرنیٹ سروس میں مشکلات اور کام نہ کرنے کی ٹویٹر پر شکایت کی جس پر فوری طور پر ایرٹل انتظامیہ نے اس کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے تیکنیکی پرابلم کو دور کر دیا اور سروس بند ہونے پر معذرت خواہی کی بتایا گیا ہے کہ ایرٹل انٹرنیٹ سروس دن میں گیارہ بچ کر تیس منٹ کے وقت بند رہی ہیدرباد، دہلی، احمد آباد، ممبئی، کالکتہ، جائپور اور دیگر شہروں میں انٹرنیٹ سروس میں مشکلات پیش آئی ہندوستانی سرافہ بازار میں آج یعنی گیارہ فروری دوہزار باوز جمعے کو سونے چاندی کے قیمتوں میں معاملی اتار چڑھا دیکھا گیا کاروباری ہفتے کے آخری دن چاندی ایک بار پھر سستی ہو گئی ہے جمعیرات کی نسبت آج یعنی جمعے کی صبح 999 پیورٹی والے سونے کے دس گرام کے قیمت میں ایک روپے کا معاملی اضافہ درشکیا کیا ہے اس کے ساتھ ہی 999 پیورٹی والی چاندی 546 روپے سستی ہو گئی خیال رہے کہ 999 پیورٹی والے سونے کے دس گرام کے قیمت آج 48902 روپے ہو گئی ہے جو کہ جمعیرات کے روز 48901 روپے فی دس گرام تھی جبکہ ایک کلو چاندی 62289 روپے میں فروخت ہو رہی ہے جو گزشتہ کاروباری دن یعنی دس فروری کو 62825 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی سونے اور چاندی کی قیمتیں دن میں دو بار جاری کی جاتی ہیں 995 پیورٹی والا سونہ فی دس گرام 48706 روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ 916 پیورٹی والا سونہ 44794 روپے کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ 750 پیورٹی والا سونہ 36677 روپے میں دستیاب ہے اور 585 کی پیورٹی والے سونے کے قیمت بڑھ کر 28608 روپے ہو گئی ہے تیاریس کے رکنے کونسل وہ چیف منسٹر کیسی آر کی دختر کہ قویتہ نے ملک میں جاری ہجاب کے تنازے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہجاب کے مسئلے پر کسی کو جبر کی اجازت نہیں خواتین کا اختیار ہے کہ وہ ہجاب پہنے یا نہیں قویتہ نے کرناٹک کے مسلم طالبہ مسکان کے ساتھ پیش آئے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہجاب کا استعمال مسکان کا انفرادی حق اور اختیار ہے اس معاملے میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں جس طرح میں سندور کا استعمال کرتی ہوں اسی طرح خواتین کو ہجاب سے روکنا درست نہیں قویتہ نے ہجاب تنازے پر ہندی میں ایک نظم تحریر کی اور اسے ٹویٹر پر پیش کیا قویتہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ سندور کا استعمال میرا اختیار تمیزی ہے اسی طرح ہجاب مسکان کا اختیار ہے خواتین کو اجازت دی جائے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ انہی کیا استعمال کرنا چاہیے اور ان کے لئے سہولت کس میں ہے قویتہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدیوں سے خواتین کے ساتھ نائنصافی جاری ہے ایک کیسوے صدی میں خواتین کو انصاف کی توقع تھی لیکن بعض گوشوں کی جانب سے خواتین اور طالبات کے لئے تعلیم کے مواقع کم کرنے کی کوشش کی جا رہی انہوں نے کہا ہے کہ ہجاب کے مسئلے کو سکولز اور کالیجز میں سیاسی رنگ دیا جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کو سکول اور کالیجز سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کی ترقی اور تعلیم کے مواقع متاثر ہو سکتے ہیں موجودہ تنازیات سماج کے لئے ٹھیک نہیں ہندوستان میں ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام اور جذبہ رواداری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کیلئے تعلیمات کو بہتر موقع فراہم کرنا ضروری ہے انہوں نے طلبہ اور سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ پھوٹ ڈالنے والی طاقتوں کی مہم کا شکار نہ ہو لڑکیوں اور تعلیمات کو حمد دلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حالات کا مخابلہ کر سکے میں سندور لگاؤں یا نہیں یہ میرا اختیار ہے کوئی بھی مجھے پابن نہیں کر سکتا ہیدرباد کی مشہور نمائش کے جاریہ مہینے کے آخر میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے کورونا کی کیسز میں اضافہ کی پیش نظر افتتا کے بعد نمائش کو اچانک بند کر دیا کیا تھا یکم جنوری کو گورنر ڈاکٹر تمیری سائیس انورا راجل نے نمائش کا افتتا کیا تھا لیکن دو جنوری کو دس جنوری تک نمائش کو بند کرنے کے احکام جاری کیے گئے تھے اس مہینے کے آخر میں نمائش دوبارہ کھول جانے کیلئے تیاریاں کی جا رہی ہیں محکم سہت کی جانب سے تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر کے ختم ہونے کے اعلان کے بعد All India Industrial Exhibition Society کے ذمہ داران 20 یا 25 فروری سے سالانہ نمائش دوبارہ شروع کرنے کے منصوبے میں ہیں ریاست میں کوویٹ پابندیاں ختم کرنے کے پسے منظر میں منتظمین نے پولیس اور دیگر حکام سے ایک مہینے تک نمائش مناخت کرنے کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے اس تجویز پر غور خوص کے لیے سوسائٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں بعض سرکاری اہتدار بھی موجود تھے سوسائٹی کے ایک رکن کے مطابق مختلف محکموں نے مصبت جواب دیا ہے جبکہ منتظمین پولیس سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہے تمام متعلقہ محکموں سے اجازت ملے کے بعد سوسائٹی تاجرن کو دوبارہ سٹالز لگانے کی اجازت دے دی جائے گی فازر اے کے پینتالیس روزہ نمائش کو آغاز کے بعد ہی بند کر دیا گیا کیونکہ حکام نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسے دس جنوری تک موطل کر رہے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حکام کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے پیش نظر نمائش کو منسوخ کر دیا گیا تھا حیدرباد میں سکولوں کے دوبارہ کھلنے کے گیارہ دن گزرنے کے بعد بھی حاضری کا تناسب صرف پچاس فیصد رہا اور بہت سے والدین اب بھی کورونا کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھیجنے سے ہچکچا رہے ابھی تک صرف پچاس فیصد طلبہ فیزیکل کلاسس میں شرکت کر رہے والدین اب بھی کوویٹ سے خوف ستا ہیں اور اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے مزید تعلیمی سال ختم ہونے میں صرف دو سے تین مہینے باقی رہ گئے ہیں بہت سے والدین کا خیال ہے کہ اس بار بھی ان کے بچوں کو بغیر امتحانات کے اگلی کلاس میں ترخی دی جائے گی یادگیر شیکھر رو ریاستی صدرت لنگانہ ریکاؤگنائزڈ سکولز مینجمنٹ اسوسییشن نے یہ بات کہی بہت سے والدین اب بھی کوویٹ کے خوف میں ہیں اور اگلے تعلیمی سال اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کا منصوبہ بنا رہے ایک نیجی سکول کے استاد نے کہا ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلبہ کے کلاسس میں نہ آنے سے سیکھنے کا ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اور جب ان کی ترخی ہو جائے گی تو طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ طلبہ اپنی پہلی کلاس سے بہت سے اہم موضوعات سے محروم ہو جائیں گے ہمارے سکول کو روزانہ سینٹائز کیا جاتا ہے اور ہم کوویٹ کی حفاظتی اصولوں پر سختی سے عمل پی رہا ہیں والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سکول ان کے بچوں کے لیے محفوظ جگہ ہے اور انہیں بغیر سونچے سمجھے اپنے بچوں کو سکول بھیجنا چاہیے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا deals done property and construction dealing services experience the difference custom remodeling and renovation complete kitchen remodeling complete bathroom remodeling basement finishing and remodeling interior and exterior painting electrical installation and repair plumbing installation and repair address king's colony شاسترپورم ہیدربا contact 984-936-338 and 868-678-1110 برک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختب ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے وزیر صحت حریش رو نے کہا ہے کہ عوام کو بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی میں تلنگانہ ملک کے لیے مثالی ریاست بن چکی ہے دور متحدہ ورنگل کے موقع پر حریش رو نے ہنمکنڈا کے سرکاری دواخانے میں مختلف اصری آلات کا افتتان جام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے میں تلنگانہ دیگر ریاستوں کے مقابلے بہتر مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہا حکومت کی چوکسی اور سرکاری دواخانوں میں بہتر علاج کی سہولتوں کی فراہمی کے نتیجے میں کیسوں اور امواد کی تعداد میں کمی آئی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت برقی اور تعلیم کے شعبیجات کی ترقی پر یقصہ توجہ مرکوز کر چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں علاج کی سہولتوں کے لیے دیہی دواخانے اور میڈیکل کالجز کے قیام اور حیدرباد کے طرف آفر چار انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز قائم کی جا رہے یہ ادارے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے میار کے مطابق ہوں گے حریشترون نے بتایا کہ ریاست میں آٹھ میڈیکل کالجز کے قیام کا کام تیزی سے جاری ہے تلنگانہ انخریب ملک کے میڈیکل حب میں تبدیل ہو جائے گا آندھر پردیش میں ایس سی اور انٹری امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا آٹھ اپریل تا اٹھائیس اپریل انٹرمیڈیٹ امتحانات منعقد ہوں گے جبکہ دو مائی سے تیرہ مائی تک دسوی جماعت کے امتحانات کا انخواد عمل میں آئے گا وزیر تعلیم سریش نے شیڈیول جاری کیا انہوں نے بتایا کہ دسوی کے امتحانات میں چھ لاکھ انچالیس ستزار آٹھ سو اٹھیاسی امیدوار حصہ لیں گے جبکہ انٹر امتحانات میں نو لاکھ چھ یاسی ہزار آٹھ سو تین تیس طلبات شرکت کریں گے دسوی امتحانات کا وقت صبح ساڑھے نو بجے تا دو پہر بارہ بچ کر پینتالیس منٹ تک مخرر کیا گیا ہے جبکہ انٹرمیڈیٹ امتحانات صبح نو بجے تا دو پہر بارہ بجے منعقد ہوں گے ریاستی وزیر نے بتایا کہ امتحانات کے دوران کوویڈ خواہد پر سختی سے عملہ واری کی ہدایت دی گئی ہے ہجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز دیئے گئے عبوری حکم کے قلاف دائر کی گئی درخواست پر آج سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے انکار کر دیا بعض طلبہ کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے عدالت عزمانے کہا ہے کہ اس معاملے کی سماعت مناسب وقت پر کی جائے گی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ کرناٹک اور ہائی کورٹ میں ہو رہی سماعت پر نظر رکھی جا رہی ہے عدالت نے مزید کہا کہ وکلا اسے قومی سطح کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس معاملے میں مناسب وقت پر مداخلت کی جائے گی وازرے کے کرناٹک ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کالجز میں ہجاب پہنے پر ریاستی حکومت کی پابندی کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کی گئی درخواستوں پر سماعت کی تھی ایک عبوری حکم جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ریاستوں میں کالج دوبارہ کھل سکتے ہیں لیکن جب تک معاملہ ذریع التوا ہے طلبہ کو مذہبی لباس پہنے کی جازت نہیں دی جا سکتی عدالت کے فیصلے کے بعد پیر سے مرحلہ واری طور پر تعلیمی دارے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا کیا ہے سب سے پہلے جماعت اول تار دس کے طلبہ کو کلاسوں میں جانے کی جازت دی جائے گی اور ان کالجوں کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا بولی ووڈ کی اداکارہ کنگنا رناوت نے ہجاب سے متعلق متنازع بیان دیا ہے انہوں نے اپنے اوفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مسننف آنن درنگا ناثن کی ایک سٹوری کا سکرنشاٹ پوسٹ کیا اس پوسٹ میں بدلتے ہوئے ایران کی ایک جھلک دو تصویروں کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے پہلی تصویر میں بعض خواتین انیس سو ستیانوے میں بکنی میں نظر آ رہی ہیں اور اب خواتین برخہ پہنے نظر آ رہی اس تصویر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ انیس سو تریتر کا ایران اور اب کا ایران اپنے انسٹا سٹوری پر آنن دھرنگا ناثن کی پوسٹ کا سکرنشاٹ شیئر کرتے ہوئے کنگنا رناوت نے بھی اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کنگنا رناوت نے لکھا اگر آپ حمد دکھانا چاہتے ہیں تو افغانستان میں برخہ نہ پہن کر دکھائیں خود کو پنجرے سے آزاد کرنا سیکھیں کنگنا رناوت کا یہ پوسٹ سوشل میڈیا پر دیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا اور اداکارہ پر تنقیدیں کی جا رہی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا ریال سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار دائیمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فقریہ پیشکش ہنڈرڈ سکوئر یارٹ کی خریداری پر ریجسٹریشن مفت پائیں یہ پیشکش محدود ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیس ون کی شاندار کامیابی کے بعد دائیمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی چیرمن حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایاناز پیشکش فیس ٹو اور فیس ٹری ہنڈرڈ سکوئر یارٹ پلوٹس چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ خابل رہائش آبادی سے متصل ایلیکٹریسٹی وارٹر بیٹی روڈز پارک فٹ پاتھ آٹیسی بس شجرکاری اور مچید کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لی آؤٹ کلیر ٹائٹل سپورٹ ریجسٹریشن گیٹڈ کمینٹی کوتور منڈل شمساباد ائرپورٹ سے صرف پچیس منٹ کی دوری پر بکنگ جاری ہے جلدہ جلد ربط پیدا کریں ڈائمن کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز میرالم ٹینک انساری روڈ ہیڈرپار آخر میں پھر ایک بانہ سر سرخیوں پر ٹیلنگانمی پولی ٹیکنیک فائنل ائر کا پچیس سوالات لیک پولی ٹیکنیک کے امتحانات اس مہینے کی آتاریخ سے جاری ہیں اس دوران ڈسٹی کالج پرنسپل پولی ٹیکنیک کو پرچیس سوالات کی افشاہ ہونے کا پتا چلا ملک کی کئی مخامات پر آج صبح ائر ٹیل انٹرنیٹ سرویس کچھ دیر کے لیے بند رہی ائر ٹیل کے سارفین نے انٹرنیٹ سرویس میں مشکلات اور کام نہ کرنے کی ٹویٹر پر کی شکایت سرافہ بازار چاندی کے داموں میں گراوٹ سونے کی قیمت میں معامل اضافہ 999 پیورٹی والے دس گرام سونے کی قیمت میں ایک روپے کا معامل اضافہ جبکہ 999 پیورٹی والے چاندی پانسو چھنیالیس روپے سستی اس کے ساتھ ہی چوبیس خرات دس گرام سونے کی قیمت ارتالیس ہزار نو سو دو روپے ہو گئی ہجاب کا استعمال مسکان کا اختیار رکن کونسل کویتا کا ٹویٹ تنازع پر اظہار افسوس تعلیمی اداروں سے سیاست کو دور رکھنے کا مشورہ تنازع پر ہندی میں نظم ہیدرباد کی مشہور نمائش کے جاریہ مہینے کی اواخر میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان کورونا کی کیسز میں اضافے کے پیش نظر افتتا کے بعد نمائش کو اچانک بند کر دیا کیا تھا شرح ادرباد میں اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے گیارہ دن گزرنے کے بعد بھی حاضری کا تناسب صرف پچاس فیصد رہا اور بہت سے والدین اب بھی کورونا کے خوف کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھیجنے سے ہچکچا رہے ہجاب معاملے پر کرناٹک ہائی کوٹ کی جانب سے گزشتہ روز دیئے گئے عبوری حکم کے خلاف دائر کی گئی درخواست پر آج سپریم کورٹ نے فوری سماعت سے کیا انکار بولی ووڈ کی اداکارہ کنگنا رناوت نے ہجاب سے متعلق متنازع بیان دیا کہاں خود کو پنجرے سے آزاد کرنا سیکھیں اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے جس سے آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے